پاکستان کرکیٹیم کے سابق کپتان اور سیلیکٹر محمد یوسف نے اپنے عوضے سے کیوں استیفہ دیا اس کے حوالے سے آج ڈیٹیل بات کر چکا ہوں لیکن اب تین پلیئرز کے نام بھی سامنے آگئے ہیں کہ ان پلیئرز کو سیلیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے محمد یوسف نے ریزائن کیا کیونکہ جیسن گلیسپی کی سوچ ان سے مختلف تھی جیسن گلیسپی جو کہ پاکستان کے ریڈ بال کے ہیڈ کوچ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہو وہ پلیئرز جنہیں کھلایا جا رہا ہے انہیں مزید کھلایا جائے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد یوسف نے جن پلیئرز کے نام لیے ہیں یقیناً ان سے سبھی مبسرین یا تجزیہ کار اتفاق کریں گے کرکٹ فینز بھی اتفاق کریں گے کہ محمد یوسف حق باجانب تھے لیکن محمد یوسف نے جس طرح ہتھیار پھینکے راہ فرار ہتھیار کی ان کو ڈٹ ڈٹ جانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ مسئلے ہیں ٹھیک ہے سنٹری کیونکہ آپ ملازم ہوتے ہیں پی سی بی کی وجہ سے یا پی سی بی کی ملازم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نہیں بول پاتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انہوں نے صفحہ دیا تھا تو پرسنل ریزن کے بجائے حقائق بتانا چاہیے تھے جو اب کھول کر سامنے آئے ہیں کہ جیسن گلیسپی کی زد تھی کہ زیادہ تبدیلیاں ٹیم میں نہ کی جائیں اور انہی کے وجہ سے شان مسود اور بابا رازم اپنی کیپٹنسی بچانے میں کامیاب رہے ہیں تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی رہے لیکن کچھ پلیٹز ایسے ہیں جو کہ صاف لگ رہے ہیں کہ وہ ورلڈ کلاس کے یا ورلڈ لیول پر نہیں کھیل پا رہے ہیں اس کی بڑی مثال عبداللہ شفیق ہے اور عبداللہ شفیق کو شاید محمد یوسف ڈراب کرنا چاہ رہے تھے اور جن تین پلیٹز کو وہ کھلانا چاہ رہے تھے ان کے نام بھی بتا رہوں آپ کو لیکن عبداللہ شفیق کے حوالے سے اگر پہلے بات کریں تو عبداللہ شفیق کا گو کے آغاز بہت اچھا تھا عبداللہ شفیق نے کیریئر کی پہلی جو پہلا ٹیسٹ میج کھیلا تھا اس کی دونوں انکز میں دورہ بنگلہ دیش میں ففٹی پلس انکز بھی سکور کیے تھے اس کے بعد وہ پھڑے گئے ہیں پکڑے گئے ہیں ان کو بولرز اور حریف جو ٹیمیں ہیں ان کے جو ویڈیو انیلسٹ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی خامی کا ہیں جہاں پر یہ فوری وکٹ آپ کو دے دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف انٹرنیشنل لیول پر بلکہ ڈومیسٹک لیول پر بھی عبداللہ شفیق ویسی پرفارمس نہیں دے پا رہے ہیں اب میں عبداللہ شفیق اگر بات کروں تو کیریئر کی پہلی چودہ انکز میں تین سنچنیاں اور ساتھ ففٹیاں جبکہ آخری بائیس انکز میں صرف ایک سنچری اور ایک ففٹی ہے وہ سنچری بھی ڈبل سنچری تھی جب دورہ سلنکا میں وہ ڈبل سنچری کرنے میں کامیاب رہے تھے لیکن اس کے علاوہ وہ صرف ایک ففٹی بنا سکے ہیں ان کی پرفارمس بہت بری ہے آخری بائیس انکز میں چار بار صفر پر آؤٹ ہوئے ہیں مجبوری طور پر بارہ بار سنگل ڈیجٹ پر آؤٹ ہوئے ہیں یعنی کہ نو یا ایسے کامی سکور پر آدی سے زیادہ انکز میں ایک ٹیم کے اگر اوپننگ بیٹسمن کا ٹسٹ فارمیٹ میں یہ حال ہو تو اسے کیسے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ وہ بائیس میں سے سولہ بار اپنا انفرادی سکور بیس ٹرنز تک پہنچانے سے پہلے آؤٹ ہوئے ہیں جہاں تک یہاں اگر بات کریں بابرعظم کی، سعود شکیل کی، محمد رزوان کی یا باقی پلیئرز کی تو ان کی سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ ماضی قریب میں خود کو منوا چکے ہیں انہیں شاید مزید منوانے کی ضرورت نہیں ہیں انہیں کیا جا سکتا ہے کہ آؤٹ آف ہارم ہیں بلکہ میں تو اس حق میں بھی تھا کہ اگر بابرعظم کو رسک دے کر کامران غلام کو موقع دیا جائے تو یہ غلط فیصلہ نہیں ہوگا لیکن چونکہ بغلہ دیش کے خلاف یہ موقع گوایا گیا اب انگلین کے خلاف کامران غلام کے لیے بھی ایک مشکل ٹاسک ہو سکتا تھا لیکن برحال کامران غلام کی سیلیکشن بنتی تھی جو کہ کنٹینیو پرفرمیس دے رہے ہیں پاکستان کے ڈومیسٹے کرکٹ میں چاہے وہ کسی بھی فارمیٹ کا ایونٹ ہو وائٹ بال کا ہو ریڈ بال کا ہو ہر جگہ وہ پرفرمیس دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو دیگر ایک تو انہوں نے بات کی ہے کامران غلام کی محمد یوسف نے کہ ان کو سیلیکٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کے علاوہ جو دوسرا نام ہے وہ ہیں فاس بولر محمد علی جس کے بارے میں میری رہے ففٹی ففٹی ہو چکی ہے کیونکہ ان کی پرفرمیس اس طرح نہیں رہی ہے لیکن زید محمود کا جو تیسرا نام ہے جو محمد یوسف سیلیکٹ کرنا چاہ رہے تھے یقیناً وہ پاکستان کے مین سکوارڈ میں ہونا چاہیے تھا جنہیں سولویں پلئیر کے طور پر پاکستان کے سکوارڈ میں شامل ضرور رکھا گیا ہے محمد علی بھی شامل ہیں کامران غلام بھی شامل ہیں اور یہ شامل اس لیے کیے گیا تھے کہ محمد یوسف نے ان تینوں کے ناموں پر زور دیا تھا لیکن ان کے لالی پاپ کے طور پر انہیں ریزرو سکوارڈ میں رکھ دیا گیا لیکن مین سکوارڈ میں پھر بھی شامل نہیں کیا گیا تھا اور یہی چیز اگر محمد یوسف کے استفعے کی وجہ بنی ہے تو یقیناً محمد یوسف حق باجانے میں لیکن ان کو جس طرح آگے گئے ہیں جو ریزن بتائی ہے ان کو کھل کر وجہ بتانی چاہیے تھی تاکہ پتا چلتا کہ یہ معاملہ کس طرح چل رہا ہے لیکن برحال اب سوشل میڈیا کے ذریعے یا وہ اپنے صافیوں کے دوستوں کے ذریعے یہ خبریں برحال پہنچا چکے ہیں جہاں پہنچانی تھی کہ انہوں نے یہ استفعاد حقیقت کیوں دیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹسٹ میچ جب ہوتا ہے تو یہ پلئرز کسی پرفرمنس دیتے ہیں اور پہلے ٹسٹ میچ کے بعد آخری دو ٹسٹ میچز کے لیے جب اسکوارڈ کا اعلان ہوگا تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی جاتی ہیں